موسیقی وارٹر بورٹ کے کانٹریکٹ اور آؤٹسورسنگ ملازمین کے لیے تیس فیصد پی آر سی پر عمل کرنے کے سلسلے میں وزیراعلا کے چندر شکھر راو نے فیصلہ کیا جس سے چار ہزار ملازمین کو فائدہ ہوگا وارٹر بورٹ سے یونین کے صدر رام بابو کی قیادت میں ایک وفد نے وزیراعلا چندر شکھر راو سے کیمپ آفیس پرگتی بھون میں ملاقات کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا ریاست کی حکمرہ جماعت بی آر ایس کے ہیڈکوارٹرز تلنگانہ بھون میں بی آر ایس کے کارگزار صدر و وزیر آئی ٹی تارک رامہ رو کی سالگیرہ تخریب منقب کی گئی اس تخریب میں روپ سنگھ کے بشمول دیگر کارکنوں اور قائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر کیک کٹا گیا قبائلیوں نے رخص کا احتمال کیا بڑھلا گڑا جاگیر میں ڈمپنگ یارڈ کو فوری برخواست کھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے رنگرہ ڈیزلے کے ہیڈر شاہ کورٹ سو بھاگیا نگر کالونی کے عوام نے شدید اتجاج کیا انہوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھرے کی عدم نکاسی سے ان کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کچھرے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور اس سلسلے میں عوضہ داروں کو کئی مرتبہ توجہ دہانی کے باوجود لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے انہوں نے اس ڈمپنگ یارڈ کو فوری طور پر یہاں سے منتخل کرنے کا مطالبہ کیا کانٹریکٹ آؤٹسورسنگ ملازمی نے ان کی خدمات کو باخیدہ برانے کا مطالبہ کرتے ہوئے الپی نگر میں احتجاج کیا الپی نگر کے سطحانہ نگر میں اجلاس کے بعد یہ احتجاج کیا گیا انہوں نے اس موقع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کانٹریکٹ اور آؤٹسورسنگ ملازمین کی خدمات کو باخیدہ بنانے کا وزیراعلا چندر شکرہ انہیں وعدہ کیا تھا تاہم اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کی جانب سے اس مطالبے کو پورا نہ کرنے پر مستقبل کے لا عمل کا تائیون کیا جائے گا رکنے پالی وٹ آر گشنہیا نے بی سی بیل فیر ہسٹلز کی ذاتی عمارتیں تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا تیوی سگست کو کھمب میں تلانگانہ سوشیلسٹ سٹورنٹس اسوسیشن کی جانب سے منقد کی جانے والے طلبہ کی اتجاجی پروگرام کے سلسلے میں انہوں نے پوسٹر کو جاری کیا انہوں نے ہسٹلز میں طلبہ کے میس چارجز میں اضافے کا مطالبہ کیا اور گروکل سکولز میں کام کرنے والے کنٹریکٹ وہ آؤٹسورسنگ ملازمین کی خدمات کو باخیدہ بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیانواپی مسجد کے سروے کا کام اے ایس آئی کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس سروے میں اے ایس آئی کے عدداروں کی تیس رکنی ٹیم حصہ لے رہی ہے واضح ہے کہ مسجد کے وضوخانے پر ہندو درخواست گزار نے دعویٰ کیا اور اسے شیوڈنگ خرار دیا تھا جس کے بعد عدالت کی ہدایت پر اس مسجد کے سروے کا کام اے ایس آئی کی جانب سے کیا جا رہا ہے بی ایس پی کے ریاستی سربراہ پروین کمار نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ریاست میں برسر اختیار آنے کے بعد ہر غریب کو ایک اکڑا عراضی دے گی انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کے نام پٹے جاد بھی جاری کیے جائیں گے قریب نگر میں بی ایس پی کی خواتین کے شعبے کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت خواتین کی بہبود کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے محرم کے سلسلے میں مہاراشترہ کے کولہاپور سے ہاتھی مادھوری حیدرباد لائے گئی مجلس کے رکون قانون ساز کاؤنسل مرزا ریاض الحسن آفندی نے کہا کہ مجلس کی نمائندگی پر اس ہاتھی کو یہاں لائیا گیا اور انہوں نے کہا کہ سہاتھی کی منتخلی کے لیے تمام درکار کاغذی کاروئی انجام دی گئی گوشہ مائل اسمبلی حلقے کے توپ خانہ علاقے میں نالے پر بنایا گئے مکانات کی دیواریں منحدم ہو گئی جس کے نتیجے میں مکانات کا سامان بہن گیا یہ واقعہ تک شب پیش آیا متاثرین نے کہا کہ نالے کی صفائی نہ ہونے اور نامناسب کام کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا خوشہ داروں نے ان افراد کو محفوظ محامات پر منتخل کر دیا متاثرین نے کہا کہ اس واقعے میں وہ محفوظ رہے گورنمنٹ ڈگری کالج خدب اللہ پور کے طلبہ نے احتجاج کیا ان طلبہ نے کالج میں مناسب سہولتیں نہ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے سڑک پر دھرنا دیا دھرنے میں طلبہ کی قصیبت اداد نے شرکت کی جنہوں نے حکومت کے خلاف نارے لگائے ان طلبہ نے مطالبہ کیا کہ کالج میں مناسب سہولتیں فراہم کی جائیں انہوں نے الزام لگا کہ تعلیمی سال کے آغاز کے باوجود مناسب سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کشنوانگ علاقے میں ایک مکان پر چڑھتی ہوئی ایک انوکھی اور نادر بلی نظر آئی اس بلی کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تداد جمع ہو گئی جو اس کو دیکھنے کے بعد حیرت سے دو چار ہو گئے مقامی افراد نے اس بات کی تلعہ زو پارک کے حکام کو دی جس کے بعد زو کے عوضداروں نے تقریب ان ایک گھنٹے کی جدوجہد کے بعد اس بلی کو پکڑنے میں کامیاں بھی حاصل کی اس بلی کے تعلق سے عوام میں تجسس دیکھا گیا کئی افراد نے اس بلی کو عمارت پر چڑھتا ہوا دیکھ کر اس منظر کو اپنے سیل فون میں قائد کر لیا اور یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا رنگر ڈیزیلہ چیتنیا پوری پولیس ٹیشن کے حدود میں ایک ڈرگ سمگلر کو ایس او ٹی نے گرفتار کر دیا اس کے خبزے سے ڈھائی کلو افیون ضبط کی گئی پولیس نے کہا کہ ایک اور ملزم مفرور ہے راجستان سے افیون ہیدرباد متقل کی گئی تھی ملزم کی شناخت رمیش کمار کے طور پر کی گئی ہے جس کو مزید کاروائی کے لیے چیتنیا پوری پولیس کے حوالے کر دیا گیا ٹاس فور گرس زون کی ٹیم نے آر بی اے میں ملازمت کا چھانسہ دیتے ہوئے ملازمت کے خواہش مندوں کو دھوکہ دینے والے دو افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے فرضی جاب لیٹرز ضبط کر لیا ملزمین نے آر بی اے میں کلرک اور اٹینڈر کی ملازمت کا وعدہ کرتے ہوئے کئی افراد سے بھاری رخم بحصول کی تھی بعد ازا انہوں نے فرضی جاب لیٹرز ان کے حوالے کیا اس سلسلے میں شکایت پر چادرگھاٹ پولیس نے مخدمات درش کر لیا بندلہ گوڑا جاگیر کارپوریشن حدود کی نرسہ ریڈی کالونی میں حالت نشے میں ایک شخص نے ایک ہاندان پر حملہ کر دیا اس نے سڑک پر ٹھہرائی گئی کار کے شیشوں کو نقصان پہنچا اس پر اتراز کرنے پر کار کے مالک پر اس نے حملہ کر دیا اس نے کہا کہ کار کو گھر کے سامنے ٹھہرانے کے وجہے سڑک پر ٹھہرائی گیا ہے اس جوڑے نے کہا کہ سرکانت ریڈی نامی شخص سے ان کے خاندان کو جان کا خطرہ ہے بی آر ایس کے کارگوزہ صدر و وزیر آئی ٹی کے تارک را مہاروک کی سالگرہ کے موقع پر بی آر ایس لیڈر کی جانب سے عوام میں ٹھماتر تخصیم کیے گئے باورچی خانے میں استعمال ہونے والے ننے مونے ٹھماتر کی خیمت میں بے تہاشا اضافے نے اس ترکاری کو انتہائی خیمتی بنا دیا ہے حد تو یہ ہے کہ ٹھماتر چوری بھی ہونے لگے ہیں اور خاص موقعوں پر ٹھماتر بطورتوں پر بھی دیے جا رہے ہیں تلگانا کے وزیر آئی ٹی کے ٹی آر کی سینتالسویں سالگرہ تقریب انہوں کے انداز میں منائی گئی بی آر ایس کے لیڈر راجنالہ سریحری کسی بھی تقریب کو خاص انداز میں منعقد کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے ورنگل چوراہے پر کے ٹی آر کی سالگرہ تقریب منعقد کرتے ہوئے دو سو افراد کو ٹھماتر کا تحفہ دیا سیاستدانوں مصروع شخصیات کی سالگرہ کے موقع پر کیک کٹنا مریضوں میں پھل کی تقسیم کرنا کون کا عدیہ دینا عام بات ہے لیکن بی آر ایس لیڈر راجنالہ سریحری نے کٹی آر کی سالگرہ کے موقع پر ٹی ماتر تقسیم کرتے ہوئے موضوع بحث بن گئے تلنگانہ کے وزیر سیحت حریش رو نے سیڈی پیٹ میں کچھرے کی نقاسی مہم میں حصہ لیا اور عوام سے صاف صفائی کو یقینی بنانے کے خواہش کی حریش رو نے بلدی کانسلس اور اہدداروں کے ساتھ پندرہ دن پہلے صاف صفائی مہم کا آغاز کیا تھا اور اسی کے حصے کے طور پر انہوں نے پیر کے روز سیڈی پیٹ کے اٹھاروے وارڈ میں سڑک اور نالے سے کچھرے کی صفائی کرتے ہوئے مثال خائم کی اس مہم کا مقصد عوام میں اطراف و اکناک کے علاقوں کی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے بیداری پیدا کرنا ہے دنیسنا وزیر سیحت نے کچھرے کی نقاسی اور نالوں کی صفائی سے مطالف شہریوں سے تبادلہ خیال کیا خوشک اور تر کچھرے کو الگ الگ کرنے کے بارے میں بھی شہریوں میں شعور بیدار کیا گیا انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ پانی کو اپنی گھروں میں جمع نہ ہونے دے کیونکہ اس سے مچھروں کی افضائش ہوتی ہے ہری شعور نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ کھلے مقامات پر کشرا نہ پھینکے بلکہ کشریدان کا استعمال کرے انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد مسلسل کوششوں اور شہریوں کے اشتراف سے صدی پیٹ کو کچھرے سے پاک کاؤن میں تبدیل کرنا ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے امام مکہ مسجد مرہو مولانا حافظ محمد عثمان نقشبندی کی یاد میں منقف تازیتی جلتہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمرت مسلمہ نے ایک عظیم شخصیت کو کھو دیا ہے مولانا حافظ محمد عثمان نقشبندی کی یاد میں ٹولی چوکی کے الفا فنکشن ہال میں ایک تازیتی جلتہ منقفد ہوا محمد محمود علی نے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا حافظ محمد عثمان نقشبندی بیک وقت حافظ قرآن خاری آلم علی اور ایک اسلامی سکولر تھے گیارہ ورس کی عمر میں مکہ مسجد میں خیرت مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے سامائن کو متوجہ کیا تھا نواب عثمان علی خان بھی ان کی خیرت سے واقع تھے انہوں نے بتایا کہ بیس سال کی عمر میں عثمان نقشبندی مکہ مسجد کے امام مقررن ہوئے اور انہوں نے آخری دنگ تک امامت کے فرائض انچان دیئے دیازتی وزیر نے کہا کہ مولانا عثمان نقشبندی کی وفات سے امت مسلمان ایک عظیم شخصیت کو ہو چکی ہے ان کا نیم البدل مشکل ہے اختیار میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ رب العزت مرہوم مولانا حافظ محمد عثمان نقشبندی کی مخصورت فرمائے اور جنرل تل فردوس میں انہیں عالی مخام اتا کرے اس موقع پر مولانا حافظ محمد عثمان نقشبندی کے فرزن خاری محمد حسین اردو اکیڈمی کے سابق چیرمین رحیم اللہ خان نیازی وہ دیگر موجود تھے محکوب موسمیات نے اگلے تین دنوں میں تلنگانہ میں موسلا دھار بارش کی پیش نظر ریڈ الٹ جاری کیا ہے آئی ایم ڈی نے پیر کے روز ریاست دھر میں موسلا دھار بارش کی پیش خیاسی کرتے ہوئے اورنج الٹ جاری کیا جبکہ پرچیس چھبیس اور ستائیس جولائی یعنی منگل چہر شمبہ اور جمعیرات کو ریاست کے کئی حصوں میں شدید بارش کا انتباہ دیتے ہوئے ریڈ الٹ جاری کیا آئی ایم ڈی کے مطابق ریاست دھر میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور چالیس تا پچاس کلومیٹر پی گھنٹے کی رفتار سے ہوایم چلیں گی تلنگانہ سگریٹریٹ کی مساجد کے تعمیری کام آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ بارش کا سلسلہ جاری رہنے کے باوجود بھی تعمیری کام متاثر نہیں ہوئے ہیں گمبت کی نقش و نگاری کی جا رہی ہے پچیس اگر سے قبل ہی تعمیری کام مکمل کر لیے جائیں گے محید خان نے کہا کہ پہلے مسلیان صرف سیکریٹریٹ کے اوقات کار ہی میں مساجد میں نماز ادا کر سکتے تھے لیکن نو تعمیر شدہ مساجد میں مسلمان بھائی پانچ وقت کی نماز ادا کر سکیں گے آپ کو بتا دیں کہ مساجد کی تعمیر پر پانچ کرو روپی کی لاغت آئی ہے وزیر اعلیٰ کے اعلان کے مطابق پچیس اگر کو دونوں مساجد کا شاندار افتتا ہوگا بی آئیس خائدین نے حکومت تلنگانہ کی جانب سے آسرا پینچن سکین کے تحت مازوروں کے لیے مالی امداد کو تین ہزار سولہ روپی سے بڑھا کر چار ہزار سولہ روپی کر دینے پر وزیر اعلیٰ کے سیار کی تصویر کو دون سے نہلایا حکومت کی جانب سے مازورین کو دیئے جانے والی امداد میں اضافہ کرنے کے بعد سے دیاست دھر میں مازورین میں خوہی کی لہر دوڑ گئی ہے دوسری جانب بی آر ایس کی رزبی حکومت کے اس اقتام پر خوشی ظاہر کر رہے ہیں آئیٹی منسٹر کے ٹی آر کی سالگیرہ کے محقے پر مازورین کی پینچن میں اضافہ کے اس اقتام کو کے ٹی آر کی سالگیرہ کا تحبہ خرار دیا جا رہا ہے منگلہار ڈیویجن کے انگرانگر میں بی آر ایس کی سابس کارپوریٹر پرمیٹ وری سنگھ نے پارٹی کے دیگر خوائدین اور مازورین کے ہمراہ وزیراعلا کے سیار کی تصویر کو دودھ سے نہلایا اور ان کا شکریہ آتا کیا کونسٹبل امیدواروں نے جیو نمبر چھائیالیس کو منصوب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈی جی پی دفتر کا خیراؤ کیا محکومہ پولیس میں کونسٹبل کے عہدوں پر تخریرات کے لیے لائے گئے جیو نمبر چھائیالیس کے وجہ سے امیدواروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور وہ اس حکم نامے کو منصوب کرنے پرانے خوائد کو اپنانے کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں پیر کے روز امیدواروں نے شہر حدربات کے لکڑی کپل علاقے میں واقعی ڈی جی پی دفتر کا گھیراؤ کیا اور سڑک پر احتجاز بھی درش کروایا پولیس نے مظاہرین کو تحویر ملے لیا کونسٹبل کے امیدواروں نے جیو نمبر چھائیالیس کو منصوب کرتے ہوئے تیہی طلبہ کے ساتھ انصاف کی مانگ کی ہے کریم نگر کے بی جی پی رکنے پارلیمان بندی سنجھے کمار نے مرکزی وزیر داخلہ ہمیشہ سے ملاخات کی تلنگانہ بی جی پی کے ریاستی صدر کے عہدے سے سبک دوش ہونے کے بعد بندی سنجھے کمار نے امیشہ سے ملاخات کی ہے پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ کی دفتر میں ہونے والی اس ملاخات کے دوران دونوں نے تلنگانہ سے مطالق مختلف امور اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے اس سال ہونے والے تلنگانہ اسمی انتخابات سے پہلے بی جی پی تلنگانہ کے سابق سربرا بندی سنجھے کمار کی نئی دہلی میں اس ملاخات کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے کریم نگر کے رکھنے پارلیمان کے مطابق وزیر داخلہ نے انہیں تلنگانہ میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ بہتر کام کرنے کو کہا ہے تلنگانہ سٹریٹ وک بوٹ کے خزات محکمے میں تین دن کی تاعتلات کے بعد پیر کے روز کارکردگی بحال ہوئی دفتر میں عوام کا حجون دیکھا گیا حکومت تلنگانہ نے محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر حدرباد سمیر دیگر ازلہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کے بعد سرکاری خان کی دفاتر اور تعلیمی اداروں کے لیے تین روزہ تاعتلات کا اعلان کیا تھا تلنگانہ سٹریٹ وک بوٹ کے خزات محکمے کی تین روزہ تاعتل کے بعد پیر کے روز دفتر خزات کا رکھ گیا اور طویل خطاروں میں کھڑے نظر آئے شہر حدرباد کے نام پلی میں واقع تلنگانہ سٹیٹ اسمبلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شدید ٹرافک جائم ہو گیا ایک ایمبولنس کافی دیر تک ٹرافک میں پھنس گئی تلنگانہ حکومت کے جانب سے محکمہ موسمیات کی شدید بارش کی پیش خیاسی کے بعد تاعتلات کا اعلان کیا گیا تھا تین روزہ تاعتلات کے بعد آج تعلیمی اداروں سرکاری اور خانگی دفاتر کی کشاہ کی ہوئی ہے ایسے میں نام پلی ہچ ہاؤز اسمبلی اور اطراف کے علاقے میں آج بھاری ٹرافک جائم ہو گیا ٹرافک پر خوابو پانے کے لیے افسوس کے وہاں پر کوئی ٹرافک پولس اہلکار نظر نہیں آیا ایک ایمبولنس بھی اسی ٹرافک میں پھز گئی ایمبولنس میں موجود مریض کے رشدار جو مریض کو جلد از جلد اسپطال پہنچانا چاہتے تھے پریشان اور بے بس نظر آئے جبکہ راہکیروں نے بھی کافی پریشانی کا اظہار کیا اسمبلی کے آس پاس نام پلی ہج ہاؤس تا گاندی بھون تک گاڑیوں کی خطاریں دیکھی گئی شہر میں ٹرافک جائم ہو جانا عام سی بات ہے میٹرو ریل چلانے فلائی اوور پامیت کرنے کے باوجود بھی مصروف ترین اوخات میں شہر کی کئی علاقوں میں بے ہنگم ٹرافک نظر آتا ہے اور ٹرافک پولس کی غیر موجود کی عوام کے لیے مسائل کا باز کرتی ہے انہیں گھنٹوں خطار میں کھڑے رہنا پڑتا ہے مریض کو لے جانے والی ایمبولنس کا ٹرافک میں پھز جانا مریض کو اسپطال پہنچانے میں تاخیم ہونا مریض کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے ایسے میں محکمہ ٹرافک پولس کو چاہیے کہ وہ کم از کم مصروف ترین اوخات میں شہر میں ٹرافک جان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھوڑ سکتا بات کریں بھونگیر کے مقامی افراد نے وقبور صدر نشین محمد مسیللہ خان سے ملاقات کرتے ہوئے ایمیلے کی جانب سے فروق کی جانے والی اور کافی جائدادیں غریب مسلمانوں کو دینے کی درخواست کی ہے بھونگیر کے جلیل کورا میں آجور خانے کے تحت وقف ارازی ہے جو کہ دو تا تین اکر پر مشتمل ہے مقامی ایمیلے کی جانب سے وقف ارازی کو فروق کی جانے کا علم ہونے پر تقریباً 23 خواتین نے ٹی ٹی پی مائنورٹی لیڈر مطین احمد کی خیادت میں وقبور چیرمن محمد مسیللہ خان سے ملاقات کی خواتین نے وقف ارازی کی فروق کا معاملہ سدر نشین وقبور کے علم میں لائیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس ارازی کو انہیں دے دیں محمد مسیللہ خان نے خواتین سے ارازی کی حصول کے لیے درخواستیں داخل کرنے کو کہا اور وقبور کے اجلاعات میں اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب اقدامات کرنے کی یقین دہانی کروائی بیارس کے کارگوزہ صدر بوت لنگانہ کے آئی ٹی منسٹر کی ٹی آر کی سالگرہ کے وقع پر ستیہ سنزر ہیلپنگ ہینڈز فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹیمریز کی طالبات میں کافی میں تخصیب کی گئی منسٹر کی ٹی آر کی سالگرہ کا جشنر ریاست دھر میں مختلف انداز میں منایا جا رہا ہے ہما اخصان کے فلاحی پروگرام منقض ہو رہے ہیں ستیہ سنزر ہیلپنگ ہینڈز فاؤنڈیشن نے بھی گوشہ مہر میں واقعہ تلنگانہ اخیتی اخامتی سکول میں کی ٹی آر کی سالگرہ کا جشنر منایا چیئرمن تھاکور گوپال سنگھ اور بی آرس کی سابق کارپوریٹر پرمیش فری سنگھ کی زیر نگرانے طالبات میں کوپیاں وو دیگر اشیاء تخصیم کی اس موقع پر بدرینات سنگھ مہش گورٹ اے سورس کے علاوہ بی آرس کے کارپنان اساتے سا وو دیگر موجود تھے کاغذنگر مساجد فیڈریشن کی جانب سے کاغذنگر کی ہر دل عزیز شخصیت الہاج احمد حسین کی آدھ میں جلسے تاثیت منقض کیا گیا کاغذنگر کی مشہور وو ماروخ شخصیت الہاج احمد حسین کی آدھ میں سنکوش پنکشن ہال میں منقض جلسے تاثیت میں کاغذنگر سیرپور عاصف آباد وو دیگر سے آئیم آئکرام کی کسی تعداد نے شرکت کی صدر مساجد فیڈریشن اسرار احمد نے مرہوم الہاج احمد حسین کو یاد کیا ان کی ملی سیاسی سماجی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے انہیں ناقابل فراموش کہا اور ان کی وفات کو عظیم سانحہ خرار دیتے ہوئے تاثیت پیش کی علامہ آزی کاغذنگر کے مشہور وو ماروخ شاعر سابر کاغذنگری نے بھی مرہوم کی جو ملال کا اظہار کرتے ہوئے گا کہ مرہوم کی موت ناقابل تلافی نقصان ہے منصف ٹی وی کے نمائندے مفخم احمد لیوی احمد حسین کے انتخال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بھرپور خیرازی اقیدر پیش کیا مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ نے منیپور میں خواتین کی برہنہ پاریٹ کے واقعے پر ایوان میں کہا کہ حکومت اس معاملے پر بات کرنے کے لئے تیار ہے مرکزی وزیر نے ایوان میں اپوزیشن کے منیپور معاملے پر احتجاج کے درمیان تفسرہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ اس معاملے پر بات کرنے کو تیار ہیں منیپور معاملے میں حقائق سامے کا مانچون سیشن ہنگامہ خیز ثابت ہو رہا ہے اپوزیشن جماعت منیپور سے سامنے آنے والے چوکہ دینے والے ویڈیو پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہیں منیپور واقعے پر ایوان کی کاروائی پہلے ہی تین بار ملتوی کی جا چکی ہے آج بھی اپوزیشن کے اراکین پارلیمان کے احتجاج جاری رکھنے پر سپیکر اوم بیرلا نے ایوان کی کاروائی سپیکر اوم بیرلا کالیجز اور ہسپیڈل یوز کے لیے بلک کونٹیٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کونٹیٹی ہمارے یہاں آپ کو سب مل جائے گا ہم اٹا ٹائم ہنڈرڈ تو فائی ہنڈرڈ کونٹیٹی آف یونٹس پروائیڈ کر سکتے ہیں ایڈ ہول سیل پرائیز اور اس کے ساتھ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز میں آپ کو ریپیرنگ سرویسز بھی تستیاب ہے چاہے وہ آپ کا ڈیمیج ڈیسٹوپ ہو یا لابٹوپ ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیشنز آپ کو ہر طرح کی ریپیرنگ پروائیڈ کرتے ہیں فرم ہارڈویر ٹو سوپویر فرم چپ لیول ریپیرنگ ٹو فائبریکیشن اس کے علاوہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز میں آپ کو سی سی ٹی وی کیمبراز بھی مل جائیں گے جو کہ ایج ڈی کلیریٹی ویٹ کمپلیٹ پیکج میں اویلیبل ہے تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگ کو سیف اور سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائیم فری رکھنے میں اپنا کانٹریبیوشن دے سکے ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمبراز کے ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں بیس سرویس ایویلیبل ہے ہم 15 years سے 3 لاک پلس کسٹمورز کو ہماری سرویس پروائیٹ کر چکے ہیں and they are happily satisfied تو آج ہی چلے آئیے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈ ویجن اگر کولینی بیسیڈ ریان ہوتل ہیتراباد ڈیریکٹر سید راشد علی ماجد سل نمبر 9849715954 بیکویل کی خاؤز ہم ہے کچھ خاص پیور گھی اور نمبر ون کوالیٹی کے زافران پیستہ بادام کاجو اور کھوی سے تیار کیے گئے بیکویل کے سپیشل دم کے روٹ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شگر فری اور گھڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز ہر عمر کی پسند بیکویل کیک ہاؤز بیکویل کیک ہاؤز کے سپیشل شگر فری گھڑ کیسر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالیٹی میں بھی نمبر ون ہے اپنی کوالیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیس بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیکویل کیک ہاؤز ٹوڑی چوکی ایکس روٹ ہیدراباد